بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزیکوشن آف ڈکری کی بات چل رہی تھی تو سب سے پہلے عدالت کے پاس اگزیکوشن آف ڈکری کے لیے ڈیفرنٹ موڈ اختیار کرنے کا مجاز رکھتی ہے تو اگر ججمنٹ ڈائٹر کو سیول پریزن میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو ججمنٹ ڈائٹر کی گرفتاری کی وجہ سے اگر اس کا کوئی زامن آ گیا تھا اس نے زمانت دی تھی اس کی تو زامن فارق نہیں ہو جاتا اور وہ زامن ہی رہے گا اور ذرے ڈگری ادا ہونے تک زامن جو ہے وہ باقاعدہ ججمنٹ ڈائٹر کا زامن ہی رہے گا اور وہ پابند رہے گا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر ڈسکس کی گئی دو ہزار بارہ سی ایل سی پر سکس سیونٹی نائن لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جہاں تک ایگزیکوشن آف ڈگری کی لیمیٹیشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو ایگزیکوشن آف ڈگری گزارنی کی جو میاد ہے وہ آرٹیکل وان نیٹی وان لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ تین سال تک کے لیے ہے اور اگر دورانے مدد تین سال جو اپلیکیشن دی ہے وہ کسی وجہ سے خارج ہو جائے تو دین اس پہ سیکشن فورٹی ایٹ سی پی سی انیس سو آٹھ اپلائی ہوتا ہے اور اس کی میاد جو ہے آٹومیٹیکل ایکسپینڈ ہوکے چھ سال ہو جاتی ہے یعنی وہ چھ سال کی میاد میں اجرائے درحاث جو ہے وہ دے سکتا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر ایگزیکوشن آف ڈگری کی اپلیکیشن کسی وجہ سے جو ایگزیکوٹنگ کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے تو ایگزیکوشن آف ڈگری کی اپلیکیشن خارج ہونے کے بعد جو ایگزیکوٹنگ کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ڈسٹرک کورٹ کے اندر اپیل ہوگی اگر ڈسٹرک کورٹ میں اپیل ہوکے اپیل خارج ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ آف پروینس جو ہے اس میں روین ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2011 ایمیل ڈی پیج 1541 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا ایک ایگزیکوٹنگ ایگزیکوٹنگ کورٹ کسی ڈگری کی ایگزیکوشن کرنے کے لیے ججمن ڈیٹر کی پروپٹی کو اٹیش کر کے اس پروپٹی کو بزریہ پبلک آکشن سیل کرنے کا حکم دے سکتی ہے اور اس طرح پبلک آکشن ہونے سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس سے وہ رقم جو ڈگری کی ذرہ ڈگری ہے یا جتنی رقم ڈگری دار جو ہے حاصل کرنے کا مستق ہے وہ ڈگری دار کو ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بقیہ رقم جو باقی رہ جاتی ہے اس میں سے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات مائنس کر دیے جاتے ہیں اور جو رقم بھی بقایا بچتی ہے وہ ججمن ڈیٹرز کو واپس کر دی جاتی ہے اب پبلک آکشن کے حوالے سے جو مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو آٹ ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے وہ آرڈر ٹونٹی ون رول سکسٹی فور سے لے کے رول نائنٹی سکس تک ایکزیکوشن آف ڈگری کی جو پروپرٹی اٹیش کی گئی ہے اس کی پبلک آکشن کو ریلیٹ کر رہا ہے اب بغرض نلام عدالت جو ہے وہ کرکشدہ جائدات جو اٹیش جائدات ہے اس کا اشتہار جاری کرے گی اور وہ اشتہار جو ہے وہ کسی سرکاری گزت کے اندر کسی اخبار کے اندر یا کسی اشتہار کے طور پر شائع کرے گی اور اشتہار کے اجراہ سے پہلے ججمنٹ ایکٹر اور ڈگری ہولڈر کو نوٹس جاری ایکزیکیوٹنگ کورٹ کرے گی اور اس نوٹس کے اندر پبلک آکشن کی ڈیٹ اور پلیس کس تاریخ کو اور کس مقام پر ہوگی وہ پبلک آکشن ان کو مطلع کیا جائے گا اور اشتہار کی مناسب طور پر اس کو پبلس کیا جائے گا اور جو جائدات نیلان کی جانی مطلوب ہے وہاں پر بھی وہ اشتہار جو ہے وہ چسپا کیا جائے گا اور اشتہار مختلف اہم جگہوں پہ لگا دیے جائیں گے اور اگر جو جائدات زیر نیلان ہے اس کے اوپر کوئی لینڈ ریوینیو ادا ہونی ہے تو اس اشتہار کی ایک نقل جو ہے وہ ڈسٹرک کولیکٹر کے دفتر کے باہر بھی نمائی طور پر چسپا کر دی جائے گی اور اشتہار میں جائدات زیر نیلام سے متعلق جو معلومات ہیں مثلاً جائدات کی تفصیلات اگر کوئی لینڈ ریوینیو جائدات کا رہتا ہے تو اس کی تفصیلات جائدات کے اوپر کوئی کفالت ہے کوئی بار ہے تو اس کا ذکر بھی کر دیا جائے گا اور ذرے ڈگری ہے جو جس کے عوض اس پروپرٹی کو نیلام کیا جارہا ہے اس کو درش کیا جائے گا اور مالیت اور حسیتی جائدات جو ہے جس کو نیلام کیا جارہا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات ہے تو وہ اس اشتہار پہ درش کی جائے گی جہاں تک جائداد منقولہ کا معاملہ ہے تو جائداد منقولہ کا نیلام اشتہار نیلام سے پندرہ دنوں کے اندر اور جائداد غیر منقولہ کا نیلام اشتہار جو ہے وہ نیلام سے تیس دن کے اندر جو ہے نہیں ہوگا اگر ذرہ سمن کی ادائی کے لئے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے اور ایسے وقت میں ذرہ سمن جو ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا تو رول 87 جو ہے آرٹیکل آرڈر 21 کا اس کے تحت دوبارہ اشتہار دینا ہوگا اور اگر کوئی مناسب وجوہات ہیں تو نیلام جو ہے وہ منصوف بھی ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی نیلام میں التوا آ گیا ہے اور وہ سات دن سے جاتا ہے تو دوبارہ اشتہار جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اگر کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں نیلام جو ہے وہ روکی بھی جا سکتی ہے مثلا ذرہ ڈگری کو عدالت میں اگر چمع کروا دیا جائے اگر ذرہ ڈگری اور اخراجات جو ہیں وہ نیلام کرنے والے کو ادا کر دیے جائیں اور اگر کسی فریق کی کتاہی سے نیلام نہ ہو سکے تو دوبارہ نیلام کے اخراجات ایسا فریق جس کی کتاہی سے وہ معاملہ ہوا پیداواری ہو تو فصل بغیر کاٹے موجود ہو دین پبلک آکشن اسی جگہ کے اوپر جہاں پر وہ فصل بغیر کاٹے موجود ہے وہاں پر ہی نیلام ہوگا اور اگر فصل جو ہے وہ کٹ لی گئی ہے تو اس جگہ پر دین نیلام ہوگا جہاں پر وہ فصل کٹ کے رکھی گئی ہے اور فصل کو جمع کرنا اگر مقصود ہے تو جمع کرنے تک نیلام جو ہے وہ اٹجن بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی انٹرسٹڈ پارٹی اپلیکیشن آ جاتی ہے دین اس اپلیکیشن کے اوپر منڈی لگنے تک یا کوئی خاص بزار لگنے تک نیلامی جو ہے وہ اٹجن بھی کی جا سکتی ہے جائداد زیر نیلام جو ہے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ بزریہ بروکر فروخت کرنے کا حکم دے سکتی ہے اگر جائداد جو ہے وہ دستاویزات نگوشیبل انسٹرومنٹس کے اوپر مبنی ہے اگر کسی کمپنی کے یا کسی کارپوریشن کے کوئی شیئرز ہیں اس کے بعد ججمن ڈیٹر اگر عدالت کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ جائداد کو کرایا پر دینے لیز پر دینے موٹ کچ پر دینے یا خان کی تقسیم کرنے کے ذریعے ذرے ڈگری جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے دین عدالت کے پاس پار ہے کہ وہ ججمن ڈیٹر کو مخلط دے سکتی ہے اور اس نیلامی کو مؤخر کر سکتی ہے اس کے بعد اگر جائداد زیر نیلام کوئی ایسی ہے جو جلد خراب ہونے والی ہے کوئی فصل ہے یا کوئی پھل ہیں تو پندرہ روز سے پہلے بھی نیلامی فوری دور پر کی جا سکتی ہے جہاں تک نیلام میں حصہ لینے والے اور بولی دینے والے کا تعلق ہے تو ہر شخص جو ہے وہ نیلامی کے اندر حصہ لے سکتا ہے اور بولی دے سکتا ہے نیلام میں صرف بولی مکمل ہونے سے جو خواہ زیادہ سے زیادہ 2004 سی ایم آر پیج 1956 کے اندر اس کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا اب سی پی سی انیس سو آٹھ جو ہے کچھ لوگوں کے اوپر نیلام میں حصہ لینے نیلام میں بولی دینے سے جو ہیں وہ روک دیئے گئے ہیں جو ڈگری دار ہے یا نیلام کا ذمہ دار کوئی عددار ہے اگر عدالت سے انہوں نے اجازت نہیں لی دین وہ بولی نہیں دے سکتے ہیں اگر عدالت نے اجازت دے دی ہے تو دین ڈگری ہولڈر جو ہے وہ نیلامی کے اندر حصہ لے سکتا ہے بولی دے سکتا ہے ڈگری دار اگر ایکزیکیوٹنگ کورٹ سے اس قسم کی اجازت طلب کرتا لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے عدالت کی اجازت کے بغیر داریکٹلی یا انڈاریکٹلی اس پبلک آکشن میں حصہ لیا ہے اور جائدات زیر نیلام خریدی ہے تو عدالت ججمن ڈائٹر یا انٹرسٹیٹ پارٹی کسی کی اپلیکیشن کے اوپر مداری ڈگری دار سر انجام دے رہا ہو یعنی اسے رسیور مقرر کر دیا گیا ہو اس پروپرٹی کا اور نیلام کی تمام کارروائی اس ڈگری دار کی سرپرستی میں ہو رہی ہو اس کی نگرانی میں ہو رہی ہو تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کتھی صورت اس نیلامی میں حصہ نہیں لے سکتا اس نیلامی میں بولی نہیں دے سکتا اس جائدات کو خرید بھی نہیں سکتا ہے اگر نیلام کلندہ کی سمداری دگری ہولڈر سر انجام دے رہا ہے اور اگر وہ نیلامی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی تیسرے شخص کے ذریعے حصہ لے لیتا ہے جائدات خرید لیتا ہے تو ایسے نیلام کی جو لیگل بیلیو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اور اگر چہ کیونکہ وہ تو رسیور ہے وہ تو آکشن ہے اگر آکشن ہو رہی ہے تو اس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے اس وہ اگر عدالت سے اجازت بھی لی ہے بار ہے اس کے اوپر کہ وہ قطی صورت جو ہے اگر چہ ڈگری دار نے رسیور ہوتے ہوئے عدالت سے اجازت ہی حاصل کیونکہ کر لیا تو اس کی لیگل ویلیو زیرو ہے ایسا نیلام جو ہے وہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اور وہ منصور ہوگی ایسی نیلام جو ہے اور عام حالات میں جب نیلام کی کاروائی مکمل ہو جاتی ہے ذر سمن ادا ہونے کے بعد جو نیلامی ہے وہ قطی ہو جاتی ہے اور اس کا مکمل ہونا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جب نیلام کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں آئی تو نیلامی جو ہے وہ کتی صورت اختیار کر جاتی ہے فائنالیٹی حاصل کر لیتی ہے نیلامی کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئی اور وہ خارج ہو گئی اپلیکیشن دین وہ نیلامی جو ہے وہ فائنالیٹی حاصل کر لیتی ہے عام حالات میں پبلک آکشن مکمل ہونے پر فائنالیٹی حاصل کر لیتا اور صرف اس وجہ سے کہ اشتہار یا دیگر کاروائی کے اندر کوئی معمولی بے ذابط کی پائی جاتی ہے دین پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس پبلک آکشن کی وجہ سے کوئی انجری ہوئی ہے کوئی دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس پبلک آکشن میں اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ہر جانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور کچھ قانون کے اندر ایسی صورتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے نیلام جو ہے پبلک آکشن جو ہے وہ منصور کیا جا سکتا ہے جب کوئی جائدات غیر منقولہ جو ہے وہ فروخت کی گئی ہے اور ڈگریدار یا کوئی دوسرا شخص جو جائدات کے ذر نیلام کی تقسیم جو ہے اس میں حصہ رکھتا ہے اس نے کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ اشتہار جو تھا نیلام میں یا نیلامی کی جو پروسیڈنگ ہیں اس کے اندر کوئی بے ذابط کی ہوئی ہے نیلامی کی جو کاروائی ہے وہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت تھی دھوکہ یا فریب ہوا ہے ایسے شخص کے حقوق پر اڈگوی ڈاکہ ڈالا ہے تو اب ڈگریدار یا کوئی دوسرا شخص جو جائدات کے ذر نیلام کی تقسیم رسلی کے اندر حصہ لیتا ہے اور وہ اپلیکیشن گزارتا ہے دین ایسی نیلامی کو منصور کیا جا سکتا ہے اور ادالت جو ہے جب اس میں اپلیکیشن آتی ہے تو اس کی باقاعدہ ہیرنگ سے پہلے درہاست گزار کو ذر سمن جو نیلامی کا تھا اس کا ذر سمن عدالت میں جمع کرانے یا اتنی رقم کا شورٹی عدالت میں فراہم کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے اور ان حالات میں اگر معقول وجوہات سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی دو کا فریب کیا گیا ہے اشتہار کے اندر یا پروسیڈنگ کے اندر دین ایسی صورت میں نیلامی جو ہے وہ منصوف بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد اگر ڈگری ہولڈر نے از خود یا کسی اور شخص کے ذریعے سے عدالت کی اجازت کے بغیر نیلامی کے اندر حصہ لیا بھولی دی اور جائداد زیر نیلام جو ہے اس کو ہے تو عدالت ایسے نیلامی کو منصوف کر سکتی ہے اس کے علاوہ جب ڈگری دار بطور رسیور ہو تو اس کے نیلام میں حصے لینا سے خواہ اس نے عدالت سے اجازت بھی لی ہے لیکن چونکہ وہ ایک رسیور تھا اگر تمام کاروائی جو نیلامی ہے وہ اس کے زیر نگرانی اس کے بعد اگر پبلک آکشن کی کاروائی سے پہلے کسی شخص نے جائدار جو زیر نیلام ہے اس میں کوئی اپنا رائٹ یا کوئی انٹرسٹ حاصل کیا ہو تو مناسب شرائط کے تحت عدالتی احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جن میں رقم کی ادائیگی کا حکم بھی دیا دیتا ہے اور مناسب جو ہے وہ ریزن دیتا ہے اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اپنا حق بتاتا ہے اور کوئی بھی جو شرط عدالت دیتی ہے فرض کریں وہ کہتی ہے عدالت رقم کی ادائیگی تو وہ ادا کر دیتا ہے دین عدالت ایسی نیلامی کو منصوف بھی کر سکتی ہے البتہ صرف اسی وجہ سے ایک بات آجاتی ہے جناب رقم فروخت کی جو تھی نیلامی کے اندر بہت کم رکھی گئی تھی اس وجہ سے نیلام منصوف نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2005 CLC page 1368 کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جائداد کے نیک نیت خریدار جائداد کا جو بونافائٹ پرچیزر ہے اس کا عذر بغیر شہادت لینے کے ثابت نہیں ہو سکتا اگر کوئی بونافائٹ پرچیزر آ جاتا ہے پروپرٹی زیر انعلام کا تو اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی شہادت تاویزی شہادت ہے اس کو دیکھا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھارگن سک سی پیج وان ڈبل فور کے اندر اور نیلام گرہندہ جو ہے اس کے رائٹس جو ہیں وہ جو عذرات لیے جاتے ہیں جو بھی پروپرٹی کی اگزیکیوشن میں عذرداریاں دی جاتی ہیں ان کا فیصلہ عذرداریوں کے فیصلے ہو جانے کے بعد جو اگزیکیوشن کی پروسیڈنگ ہیں ان کے تابعہ ہوتی ہیں اور ان عذرداریوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا جو ہے وہ عدالت کے فرائز کے اندر شامل ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2003 CLC پیج 646 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ سی پی سی انیس سو آٹھ آرڈر ٹونٹی ون رول 66 جو ہے جو اشتہار پبلک آکشن کے حوالے سے ڈھیل کرتا ہے اس کی جو شفافیت ہے وہ بہت ضروری ہے اور اگر جو منادی کے لیے آکشن کے لیے جو اشتہار دیا جاتا ہے اگر وہ کلیر نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو نیلامی ہے وہ دھوکے اور فریب پہ اگر مبنی ہے تو اس کو منصوف بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی آکشن 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 سکسٹین سی ایل سی پیج ٹو زیرو فور کے اندر جو دگری ہولڈر ہے اس کے حقوق کو ججمن ڈیٹر کے حقوق پر ترجی نہیں دی جانی چاہیے بنیادی طور پر جو ڈگری ہولڈر ہے اس کا جو میٹر ہے وہ ذرے ڈگری تک ہے اگر ججمن ڈیٹر کسی طریقے سے ذرے نیلام دے دیتا ہے عدارت میں جمع کروا دیتا ہے تو دین جو ہے وہ قطی صورت اس پہ انسسٹ نہیں کر سکتا ریزیسنس اس کی نہیں ہو سکتی کہ لازمی اس نے پروپرٹی کو ہی اٹیش کروا یا ہے جس کو اس کی نیلامی ہوگی بلکہ اس کے جو رائٹس ہیں ان کو سپرسیڈ نہیں کیا جائے گا ججمن ڈیٹر کے اگر وہ اس کی ایکزی کیشن کر دیتا ہے یہ بات انترپیٹ ہوئی 2015 CLD پیج 464 کے اندر اور ایکسی کیوٹنگ کوڈ کے جو کاروائی ہے اگر کوئی کسی قسم کی پروپرٹی کو اٹیش کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تو وہ نوٹس جو ہے وہ دوبارہ جاری کیا جائے گا اور جب تک نوٹس نہیں ہوگا اس وقت تک اس پروسیڈنگ اور جہاں پی ایکسی کیوٹنگ کوٹ کی طرف سے کوئی پبلک آپشن اٹیش پروپرٹی کی جاتی ہے تو اس میں کام اس کم قیمت کا تعین کیا جانا منڈیٹری ہے اور اگر کام اس کم قیمت کا تعین نہیں کیا جاتا تو ایسی نیلامی جو ہے وہ قابل منصوری ہوگی یہ بات پی لڈی 2014 سپریم کورٹ پاکستان پیج 283 دی کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور پبلک آکشن کی جو کاروائی ہے اس میں نیلامی کی رقم میں کوئی بے ذابط گی یا دھوکہ یا فریب کیا گیا ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ مجموعہ ذابطہ دیوانی آرڈر ٹونٹی ون رول نائنٹی کے تحت نیلامی جو ہے اس کو کال ادم یا منصوف قرار دے سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 ایم 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 پیج 646 بھی کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اگر کسی پبلک آکشن کے ذریعے جو سیل کی گئی ہے اس میں آکشن کے اشتہار کے جو منڈیٹری جو ضروریات ہیں جو لازمی اشتہار کا حصہ ہونی چاہیے جو لوازمات ہیں اگر ان کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں جو پبلک آکشن کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہوگی اور اس کو منصوف بھی کیا جائے گا یہ بات پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن تھرٹین سندھ آئی کوڈ کا فیصلہ ہے پیج فور تری زی رو بی کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اگر وہ پروپرٹی جس کو اٹیش کر کے آکشن کی جا رہی ہے اگر وہ موڈ گیج پروپرٹی ہے تو ہر موڈ گیج پروپرٹی جو زیر نیلام ہے اس کی کام اس کم قیمت مقرر کرنا ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل جی ٹو تھاؤزن فورٹین سپریم کوٹ پاکستان پیج سکس فورٹی فائی کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اگر جو جائداد زیر نیلام ہے اس کی قیمت اشتہار کے اندر اس کا تائین نہیں کیا گیا ہے تو جب قیمت کا تائین ہی نہیں کیا گیا کم از کم قیمت ہی نہیں رکھی گئی تو ایسا اشتہار جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا اور اس کی بنا پر جو نیلام کی گئی ہے اس کو منصوف بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹروپیٹ ہوئی پی ایل ڈی سندھائی کوٹ پیج ہے فور تری زیرو ڈی کے اندر اس کو انٹروپیٹ کیا گیا ہے جہاں تک معاملہ ہے پبلک آکشن کی ڈیٹ کا تو ایگزیکیوٹنگ کوٹ جو ہے وہ پبلک آکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کرنے کا احتیار رکھتی ہے یہ بات انٹروپیٹ ہوئی ہے 2005 سی ایل سی پیج الیون کے اندر اس کو انٹروپیٹ کیا گیا ہے اب ایک کیس سامنے آتا ہے کہ جو اشتہار دیا گیا پبلک آکشن کا اس اشتہار میں مجموع اضافتہ دیوانی 1908 کی آرڈر 21 رول 66 رول 84 اور رول 85 جو ہے ان کی جو تفصیلات ہیں جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے کہے ہیں تو سندہ ایک کوٹ نے باقاعدہ طور پر اس نیلامی کے اشتہار کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نیا اشتہار جاری کرنے کا جو ہے آرڈر جاری کیا گیا تھا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی ڈی سندھ آئی کوٹ پیج 430 ای کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا جہاں تک اشتہار کا تعلق ہے پبلک آکشن کی تو آرڈر 21 رول 66 کے جو لوازمات ہیں وہ صرف ایموویبل پروپرٹی کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ موویبل پروپرٹی بھی اسی زمرے میں آئیں گے اور موویبل پروپرٹی کی تمام دسکرپشن ہے اس اشتہار میں دی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی 2014 سپریم کورٹ آکستان پیج 645 5 کے اندر اور اگر پبلک آکشن کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے لیکن نیک نیچتی کے ساتھ اور اس میں بدانوانی دھوکی اور فریب کا انصر نہیں ہے پبلک آکشن جو ہے وہ منصوخ نہیں کی جائے گی اور یہ بات 2015 سی ایل سی پیج 11 کے اندر اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا یاد رکھئے گا ایک اپیل کیسز میں 2007 کا ایک کیس سامنے آتا ہے اور یہ بات سیٹل پرنسپل انسیول لاغ میں کا درجہ حاصل کر گئی ہے اس کی اس پوائنٹ آف یو سے کہ جب پبلک آکشن کنفرم ہو گئی ہے سیل کنفرم ہو گئی ہے ریجسٹری ریجسٹر ڈیڈ ہو گئی ہے دین نیلامی جب کنفرم ہو کے پرپرٹی کی ڈاکومنٹیشن تیار ہو کے کبزہ دائر کر دیا گیا تو دین وہ منصوف قطعی صورت نیلامی اپیل کیسز پیچ ہے ایڈ ترٹی ٹو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس میں اگر کوئی عذردار اپلکیشن دیتا ہے نیلامی کو منصوف کرنے کی اور وہ جو ذرہ نیلام ہے اس کا فائیو پرسنٹ عدالت میں جمع نہیں کرواتا دین جو نیلامی ہوئی ہے وہ فینالیٹی ادرجہ حاصل کر جائے گی کنفرم ہو جائے گی اور اس کی جو اپلکیشن ہے وہ ہارش کر دی جائے گی اور یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان پیج ون ڈبل فور کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب ایکسیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو حکم برائے ادحال ذرہ نیلام یا سیکیورٹی داہل کرنے کا کوئی احتیار نہیں ہے ایک اپیل کیس لاہور ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ نے ٹونٹی پرسنٹ رقم جو ہے وہ داہل کرنے کا جمع کروانے کا حکم دیا دین وہ نیلامی جو ہے اس کو سیٹسائٹ کیا جائے گا معقول وجوہات کی بنا پر اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤاؤزن ٹری لاہور ہائی کورٹ پیج فور ٹو ون کے اندر انس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب صرف یہ بات کہہ دینا کہ ذرہ نیلام بہت کم رکھی گئی ہے پراپٹی کی قیمت زیادہ تھی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے اور اس بنا پر جو نیلامی ہے وہ منصوح نہیں کی جا سکتی اور یہ بات ٹو تھاؤزن فائی سی پیج وان ٹری سکس ایٹ کے اندر انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور جب بھی نیلامی کو منصوح کروانا چاہتا ہے اور نیلامی کو منصوح کروانے کے لئے اپلیکیشن دیتا ہے تو اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر ٹونٹی پرسنٹ جمع کروائے گا فروخت کی جو اماؤنٹ ہے اور اس کے بعد جو اپلیکیشن دے گی اس کا کوئی طریقہ کار واضح طور پر کہیں سی پی سی میں موجود نہیں ہے کوئی بھی جو اپلیکیشن عام اپلیکیشن دی جاتی ہے دالت میں ایکزی کٹنگ کوٹ میں دے سکتا ہے اس کے بعد جو اپلیکیشن کی میاد ہے وہ ساٹھ یوم ہیں نیلامی کے ساٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس نے اس کی منصوحی کی جو ہے نیلامی کی منصوحی کی اپلیکیشن دینی ہے کہ وہ یہ افراد ہوا ہے دھوکہ ہوا ہے ساٹھ دن کی اس کی لیمیٹیشن ہے اور آرٹیکل ون ٹوئنٹی سیون لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ بار بار کہہ رہا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر اس نیلامی کی جو ہے اس کو منصور کرنے کے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وزرے ڈگری آپ نے جمع کروانا ہے اور اپلیکیشن مو کر دینی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی ہے 2007 وائی الار پیج 28 31 کے اندر اور پی الڈ 1993 لاہور آئی کوٹ پیج 706 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو چند باتیں تھی ایکزیکوشن آف ڈگری میں جو پرپرٹی اٹیش کی جاتی ہے اور اس اٹیشمنٹ کے بعد اس کو نیلام کیا جانا اور اس نیلامی کے اوپر کوئی منصوری کے لیے اپلیکیشن دینا اور اس پہ پراپر گراؤنڈ دینا اور اپلیکیشن جو ہے وہ ساٹھ دن کے اندر دینی ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ تک جو ہے آپ نے جو رقم ہے وہ رقم جو ہے جو فروخت کے اوپر وصول کی گئی ہوگی تو چند باتیں تھی میں نے کہا دوستوں سے ایکزیکوشن آف ڈگری کے حوالے سے ہم شیئر کر لیتے ہیں بہت شکریہ تھے اللہ حافظ